اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو یار آج کل نا وہ ایرز اپیئر والوں نے بہت زیادہ مطلب ہے سیاپر ڈالا ہوئے اپنے یوزرز کو تو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں آج ان کے میں نے دیکھا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ فارم ڈاؤنلوڈ کریں لوگوں نے فارم ڈاؤنلوڈ تو کی ہیں لیکن ان کو کافی ایشو آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے کہ کیسے فیل کرنا ہے کیا اپنی مطلب پرسنل انفو دے جائے تو گائز میرے مطابق اگر آپ وہ اپنا تھامبور آئی ڈی کارڈ وغیرہ کی دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر جب تک آئی ڈی کارڈ اگر اس پہ کراس وغیرہ لگ جائے تو آئی ڈی کارڈ میں مطلب انفو میں آپ کی کوئی ایشو نہیں آتا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے کیسے آپ نے مطلب کیسے فیل آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اس کے ایڈز اپیر کے پیج پہ وہاں سے آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فارم کا فارمیٹ کچھ اس ٹائپ کا ہوگا یہ اس مطلب چار پیجز کا فارم ہوگا تو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں تو آلٹریٹی ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس لی میں کینسل کر رہا ہوں تو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس تنہائے گا آپ نے اگر آپ پیسی یوزر ہیں یا موبائل میں ہیں جہاں پہ آپ نے سیر کیا آپ نے کسی سٹیشنری شاپ سے آپ نے پرنٹ کروا لینا ہے مطلب اس کی فوٹو کاپی کروا لینا ہے اس چیز کی تو فوٹو کاپی کروانے کے بعد پھر آپ نے اس کو فیل آؤٹ کرنا ہے پینسل سے ایدر آپ نے یوزر نیم میں اپنا جو آپ کا ہے اکاؤنٹ کا یوزر نیم مطلب پر لکھا ہوتا ہے سائٹ پہ بھی جب آپ ایڈز کلک کرتے ہیں تو فرنٹ پیج بھی آتا ہے تو آپ نے وہ یوزر نیم دے دینا ہے فرسٹ نیم میں آپ کا جو بھی آپ کا نام ہے مین تو ساملک ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ نے وہ دے دینا ہے سائن اپ کرتے ہوئے لاسٹ نیم آپ نے جو ادھر دیا تھا آپ نے وہ دینا ہے فیس بک نیم آپ کی جو بھی آئیڈیا آج کل تو لوگوں نے بہت ہے مطلب فینسی بنائے ہوئے ہیں ہر ٹیکر وغیرہ تو جو بھی مطلب آپ کی آئیڈیا ہے ٹھیک ہے ریفرن نیم میں یاد رہے آپ نے جس کے ریفرن سے جوائن کیا تھا وہ دن ہے ٹھیک ہے اڈریس کے بعد آ جاتی ہے تو اڈریس میں آپ نے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کا کالونی سٹیٹ نمبر آس نمبر یا جو بھی آپ کا سیٹی ہے سٹیٹی میں آپ نے جہاں رہتے ہیں وہ تو لاہور سرگودہ فیصلہ بھا جو بھی سٹیٹ یاد رہے ہیں ہماری ہے پاکستان بات رہی زپ کی زپ ہر اس کا سٹیٹی کا الگ ہوتا ہے آپ نے گوگل پہ چیک کر لینا ہے لاہور کا کیا ہے سرگودہ کا کیا ہے فیصلہ بھاڑ کا کیا ہے تو نیچے آ گیا جیز گیش نمبر جو آپ نے سائن اپ کرتے ہوئے دیا تھا یا جا آپ کو خوش قسمتی سے جس میں آپ کو پہلا ویٹ راؤ ملا تھا تو وہ آپ نے دے دینا ہے ٹھیک ہے موبائل نمبر جو آپ کا یوز کر رہے ہیں ڈیلی مطلب ایکٹیو رہتا کہ اگر کوئی ان کا میسیج بغیرہ آپ کو مل سکے مطلب مسنا ہو ای میل جو آپ نے سائن اپ کرتے ہوئے بنایا تھا یا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے ای میل دے دینا ہے اوکے تو سی این ای سی جو آپ کا ہے وہ آپ نے جو ہے آپ کا مطلب وہ دن ہے اس کے بعد ڈیٹا برد یاد رہے سی این ای سی میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور ڈیٹا برد جو آپ کی سی این ای سی پر لکھی ہوگی اگزیکٹ وہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈرو آ جاتی ہے جتنے آپ کو ریسیو اماؤٹ جتنے آپ کو مل چکے ہیں مطلب وہ آپ نے ٹوانٹی ڈالرز میں لکھتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں لکھتے ہیں اس طرح کر کے یہ بنتے ہیں ٹوانٹی دو ہزارت دو سو ستر مطلب اس کی کٹنگز وغیرہ کر کے جو ان کی پالیسی ہے تو اس کے بعد آپ کا جینڈر جو میل ہے فیمیل ہے جو بھی آپ کا ادرز کاپشن نہیں ہے اس لیے میل اور فیمیلی ہے تو اس کے بعد پاکستانی آپ کا جو ہے سلور گول براؤنز یا پلیٹنم اس کے آپ نے سامنے مطلب لگا دیں ٹھیک ٹھیک ہے نیچے آ جاتا ہے سائن اپ ویڈ فرانچائز تو سائن اپ ویڈ فرانچائز میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جس نمبر سے سائن اپ کیا تھا یا جو آپ نے نمبر دیا تھا سائن اپ کرتے ہوئے ٹرانزیکشن آئی ڈی میں جو آپ یاد رہے ٹرانزیکشن جب آپ کو پیسے رسیب ہوتے ہیں اس وقت آپ کو ایک میسیج رسیب ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماؤنٹ کے نیچے جتنے بھی آپ کو رسیب ہوں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے ٹی آئی ڈی تو یہ آپ نے نمبر ضرور دیتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ ٹی آئی ڈی میں مطلب یاد ٹرانزیکشن آئی ڈی میں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا بھی میں میتھڈ آپ کو ویڈیو کلاسٹ میں بتا دوں گا کہ آپ نے کیسے مطلب وہ نکالنا ہے پیکیج فیس جو آپ کے سلور گولڈ پلیٹنم کے لحاظ سے جو آپ کی پیکیج فیس ہے وہ آپ نے لگا دیں یہ بعد میں ایک سائن اپ ویڈ بیلنس شیرنگ آ جاتا ہے اس میں یہ انہوں نے مطلب بہت عجیب سا دیا جو ہے ہی سمجھ سے باہر تو اس کا یہ ہے کچھ لوگوں نے ایسے کیا کہ اپنے فرینڈز کے تھوڑ بنا لیا اکاؤنٹ کے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ میں مطلب ڈالر شیر کر دی ہیں جو بنتے ہیں ففٹی ڈالرز بنتے ہیں کچھ نے جیز گیش کے تھوڑ کی ہیں اور کچھ نے اس کے بینک کے تھوڑ یا ایزی پیسہ کے تھوڑ تو اگر آپ نے فرینڈز کے تھوڑ مطلب انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں شیر کی ہیں تو آپ نے جس فرینڈ کے تھوڑ کی ہیں تو اس کا نام یہاں پہ ریفرل لکھتے ہیں مطلب یوزر نیم اس کا لکھتے ہیں اور ففٹی ڈالرز میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو اکاؤنٹ آپ نے وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ فل ہو گیا نیچے آجاتے ہیں آپ نے ادھر سگنیچر ان تھم مطلب سائن دستخط اور انگوٹھا دیٹ میں آپ نے جس دیٹ کو آپ فل کر رہے ہیں یا فام مطلب پور کر رہے ہیں تو وہ آپ نے لکھ دینی ہے سگنیچر میں آپ نے دستخط کر دینی ہے اردو میں کرتے ہیں انگلیش میں سٹیمپ لگانی انگوٹھے سے ٹھیک ہے نیچے آجاتے ہیں یہ چھوڑ دیں یہ سب آپ چھوڑ دیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں مطلب انفارنمیشن کے لیے اور یہ ان کا یاد رہی یہ والی چیز پے ہم نے ایک سو پچیس روپے کے لحاظ سے کرنا تو اور ہمیں ایک سو بائس روپے کے لحاظ سے مطلب ملتے ہیں اور اس میں سے سات پرسنٹ ہمیں کٹ ہوتی مطلب سیون پرسنٹ اوورال اماؤنٹ کے کٹنگز ہو کے ملتی ہے ٹھیک ہے لاشٹ پہ آپ نے ہر پیج کے لاشٹ پہ یاد رہے اس جگہ پہ آپ نے اپنے سگنیچر اور اپنا لیفٹ ہینڈ کا سٹیمپ ضرور لگانی ٹھیک ہے ہر پیج کے یہ بات یاد رکھنی ہے ہر پیج کے اور سگنیچر اور انگوٹھا لگا دینا اس کے بعد یہ والی چیز یہاں پہ بھی وہی چیز ہے ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ فل کر رہے ہیں سگنیچر آگے آپ کے اور دستخط مطلب یہاں پہ بھی آپ نے انگوٹھا لگا کر فل کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آجاتے کچھ لوگوں کو پرابلم ہاری ہے اس کا آئیڈ کارڈ پہ کراس کیسے لگانا ہے تو کراس کا سیمپل ہے آپ کے لئے سامنے رکھے تو آپ نے ایسے کر لینا ہے اپنا جو آئیڈ کارڈ ہے اس کی پہلے آپ نے پرنٹ کروا لینا ہے یاد رہے پرنٹ آپ ایک ہی پیج پر کروائیں مطلب فرانٹ بھی اسی پیج پہ ہو اور بیک سائیڈ بھی اسی پیج پہ جی میں ایک سیمپل لیا تھا یہ دل پہ نظر نہ رکھے گیا تو آپ نے اس وے میں اس طرح لائن لگانی ایک اس طرح لگانی ہے اور only far adds appear یہ ضرور لکھنا ہے فرانٹ سائیڈ پہ بھی بیک سائیڈ پہ بھی ایس کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کا سارا فیل آؤٹ ہو گیا فیل آؤٹ ہونے کے بعد آپ نے اپنا ڈی کارڈ اور اپنا یہ سارا جو آپ نے فیل کیا ہے یہ سب کچھ آپ نے اس سٹیشنری پاس جانا ہے اگر اس کے دیکھیں اس طرح کر کے آپ کے پاس یہ مین تو مطلب اپنے سیگنیچر وغیرہ ریموو کر دی تھے سارے تو اس طرح آپ کے پاس آ جائے گا اور ایسے آ جائے گا تو آپ جو انہوں نے جی میل دیا ہوئے تو اس میں آپ ان کو سینڈ کر سکتے اٹیج کر کے یا اگر آپ ان ساروں کو ایک دو تین جتنی میں یہ پچرز بنتی ہیں آپ ان کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں تو ایک اس کے سائٹ ہے یہ جی پی جی ٹو پی دی ایف یہ پہ آپ نے اپشن سیکن لاشٹ جی پی جی ٹو پی دی ایف یہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جہاں پہ اپنے رکھی ہے پکس وہ اپلوڈ کر کے ایسے لائک دس میں آپ کو اپلوڈ کر دکھاتا ہوں یہ اپنے اپلوڈ کر لینی ہے اس طرح کر کے اور لاسٹ پی جہاں پہ کمبائن کا اپشن آگ کمبائن کر کے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ کا ایک فائل بن تو آپ کا اپلوڈ کر کے اس طرح ہو جائے گا پھر آپ نے کمبائن پہ کلک کر جائے پا میں نے اس لئے کی تھی کیونکہ پی اس جگہ سے کمپوز کر جس آپ بھیجنا جاتے ہیں اس کا اپنے یہاں پہ ایڈز اپیر والوں کا اپنے اینٹر کر دینا ایک منو میں آپ کو دکھا دیتے یہ سب ہو جانے کے بعد بات آتی ہے کہ انہیں سینڈ کیسے کیا جائے سینڈ کے لئے جو آپ نے اپنی فائل کنوائٹ کر لیا جی پی جی پی ڈی آف اگر آپ یہ بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر دکھائی تھی وہ آجاتی ہے اس ٹائپ میں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ تھا میرا آئی ڈی کارڈ جو میں نے رکھا تھا اس کچھ ہو رہے تو سب جی میں لکھتے ہیں اپنا یوزر نیم جو آپ کا آئی ڈی کا میرا تو سپوس میں ڈی دے رہا ہوں ہے نہیں ٹائی نہ کرتے رہنا ادھر آپ نے لکھتے نیم اکاؤنٹ ویریفکیشن سب جی مست لکھنا سپیل تھیان نیم اتنی ہی آگئی آپ فائل نے کیسے سینڈ کرنی ہے یہ اپشن ہے اے کے ساتھ اٹیج فائل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ نے فائل سیو کی تھی تو وہ میری تو یہ پڑی ہے اس طرح آپ نے اٹیج کرتے لیے اگر آپ مطلب ہے یہ میں نے آپ کو اکسٹر بتا اس کے بعد آپ نے سینڈ کے بٹن سے کرتے لیے تو اچھا تو یہ سارا ہو گیا سینڈنگ وغیرہ ہو گیا سب سے پہلے آپ نے کرنا فارم ڈاؤنوڈ کر لینا فارم ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ نکل وانے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے فیل کر لینا فیل کر کے بعد دوبارہ اپنے سکین کروانا ہے اور جیسے میں نے آپ کو سینڈ کر کے دکھایا تھا جی میل پہ تو آپ نے ایسے سینڈ کرتے ہیں اور ایک اور ایشو جو لوگوں کو آرہا ہے تی آئی ڈی کیا یا ٹرانزیکشن آئی ڈی کیا ہے تو جو آپ کو اکاؤنٹ اپگریڈ کرتے وقت آپ کو ایک میسیج آیا تھا ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ کو پیمنٹ رسی ہوئی تو اس کے نیچے کوڈ لکھا ہوتا ہے تو وہ ٹی آئی ڈی ہوتا ہے سوری یا وہ اکاؤنٹ آگری کرتے ہوئے بھول چکا ہے وہ ہم کیسے کر رہے تو اس کا بھی میتھڈ ایک جیز پہ ہے تو میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے موبائل سے سٹار سیون ایٹ سکس ڈال کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے جیز کے منیوں پہ چلے جائیں گے وہاں سے آپ نے پریس سکس مطلب چھ دوبانا ہے وہاں چھ کے ساتھ لکھا ہوگا مائی کاؤنٹ وہ آپ نے پریس کر کے پھر آگے ایک اور ایشو ہے کہ کچھ لوگوں نے میری طرح ایمیل نہیں اپنا ریجسٹر کروائی ہو تو ریجسٹر کرنے کے لئے ایمیل تو آپ کو پانچ 3 مینی سٹیٹمنٹ کے لئے پریس 3 ڈائل کرنا پھر نیکسٹ پہ آئے گا وہ آپ پوچھے گا بھی ایس 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 ریجسٹر لینا چاہتے ہیں یا آپ لینا چاہتے ہیں ایمیل کے ریجسٹر میں آپ پریفر کروں گا کہ ایمیل کے ریجسٹر لیں کیونکہ اس طرح کا فارمیٹ آئے گا ڈائٹ کا یاد رہے آپ نے لکھ نیکسٹر یکم جنوری 2019 کا تو آپ نے لکھ 0 1 اور 19 2 نہیں آپ نے ڈالنا ٹھیک ہے پھر یہ انٹر کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گئے date end مطلب کس تاریخ تک تو بھی آپ نے ایسے لکھنا ہے مطلب آج کی date 0 9 0 3 2019 19 لکھنا اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ سے 4 ڈیجٹ سکیم پوچھے گا آپ ایمیل پر آ جائے گا جو آپ کو ایمیل آئے گا اس ڈائپ کا آ جائے گا جس date کی آپ نے بھیجی ہو تو اس طرح ایمیل یہ والا ڈائی اگر آپ یہ بھی نہیں کرنے چاہتے تو اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے نیچے یہ دیا ہوئے ڈیٹیل if any issue مطلب اس کا مطلب آپ کو بھول چکے ہیں یا آپ کو نہیں یاد یا ڈیلیٹ ہو چکے میسیج تو یہاں کر کے آپ پھریں گے اور امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی یا لین تھی تو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ